اسلام علیکم ایوری وان ڈیر سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ آج کے دن کی تمام امپورٹنٹ اپڈیٹ شیئر کریں گے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے اینول بورڈ اگزیمز کے شیڈول کے نوٹفکیشن کو لے کر ایک امپورٹنٹ اپڈیٹ سامنے آئی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ میڈیکل کالجز کی طرف سے میریٹ لسٹیں بھی ڈسپلی کی گئی ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ دن پہلے پنجاب بورڈز کمیٹی آف چیئرمن کی جانب سے ایک نوٹفکیشن جاری کیا گیا تھا جس میں پنجاب بورڈز کی طرف سے دوہزار اکیس کے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ بورڈ اگزیمز سٹارٹ ہونے کی ڈیٹس بتائی گئی تھی اس نوٹفکیشن کے مطابق پنجاب کے تمام بورڈز کی طرف سے میٹرک کے بورڈ اگزیمز چار مئی کو اور انٹرمیڈیٹ کے بورڈ اگزیمز بارہ جون کو سٹارٹ ہونے تھے لیکن اس سلسلے میں آج کے نیوز پیپر میں یہ خبر آئی ہے کہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے اینویل بورڈ اگزیمز کے شیڈول کا نوٹفکیشن کینسل کر دیا گیا ہے آلہ حکام کے جانب سے آئی بی سی سی کو نوٹفکیشن جاری کرنے سے روک دیا گیا ہے اور کالجز اور یونیورسٹیز کا اکڈیمک سیشن یکم ستمبر سے شروع ہوگا دوہزار اکیس کے اینویل بورڈ اگزیمز کے حوالے سے حکومت پنجاب ہائر ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ وزارت تعلیم اور آئی بی سی سی کے درمیان تنازیات سامنے آگئے ہیں اس خبر میں یہ بتایا گیا ہے کہ وفاقی وزارت تعلیم نیشنل کمانڈ این اپریشن سینڈر کے انڈر ہے اور یہ خواہش ظاہر کی گئی ہے کہ پنجاب میں میٹرک کے امتحانات جون میں اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات اگست اور ستمبر میں کرائے جائیں یعنی اب میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے بورڈ امتحانات کی کنڈکشن کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے کون سا شیڈول دیا جاتا ہے اور میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کون سی تاریخ سے شروع کرائے جاتے ہیں کسی بھی فردر اپ ڈیٹ کے آنے تک کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن فیلحال یہ ضرور ہے کہ پی بی سی سی کی جانب سے جاری ہونے والا نوٹیفکیشن کینسل کر دیا گیا ہے اور میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے بورڈ امتحانات کی کنڈکشن کی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب بورڈز کمیٹی آف چیئرمن کے جانب سے میٹرک کے سالانہ امتحانات 2021 کے لیے داخلہ فارم جمع کروانے کے شیڈول میں تبدیلی کر دی گئی ہے میٹرک کے بورڈ اگزیمز کے ایڈمیشن کے لیے سنگل فیس کے ساتھ داخلہ فارم 26 فروری تک ڈبل فی کے ساتھ پانچ مارچ اور تین گناہ فیس کے ساتھ سولہ مارچ تک جمع کرائے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ گجرہ والا بورڈ کی طرف سے ایک افیشل نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے جس کے مطابق اس سال 2021 کے بورڈ اگزیمز میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے پریکٹیکل امتحانات نہیں لیا جائیں گے اس بات کا فیصلہ کافی دنوں پہلے کیا جا چکا تھا لیکن اب گجرہ والا بورڈ کی ویب سائٹ پر اس کا ایک افیشل نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے جس کے بعد اب یہ بات 100% کنفرم ہو چکی ہے کہ اس سال میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات دینے والے طلبہ پریکٹیکل امتحانات نہیں دیں گے اور ایسے طلبہ جو اس سال میٹرک اور انٹرمیڈیٹ امپروو کر رہے ہیں تو ان کے بھی سائنسز کے سبجیٹس کے پریکٹیکلز نہیں ہوں گے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز نمز کی جانب سے بائیولوجیکل سائنسز اور الارڈ ہیل سائنسز کے انڈرگریجویٹ پروگرامز کی پہلی میرٹ لسٹ ڈسپلے کر دی گئی ہے سیلیکٹ ہونے والے سٹوڈنٹس کے پاس انیس فروری کی دوپہر ایک بجے تک فی سبمیٹ کرانے کا ٹائم موجود ہے ون بائی ون تمام ڈگری پروگرامز کے کلوزنگ میرٹس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو سب سے پہلے بی ایس بائیولوجیکل سائنسز میں بی ایس جنیٹکز کے پروگرام کی 30 سیٹوں کا میرٹس 65.2% پر کلوز ہوا ہے اس کے بعد بی ایس بائیو تکنالوجی کی 30 سیٹوں پر لسٹ ڈرن کا میرٹس 77.83% ہے اور بی ایس مایکرو بائیولوجی کی 30 سیٹوں پر میرٹس 69.218% پر کلوز ہوا ہے اس کے بعد الائیڈ ہیلس سائنسز میں بی ایس کارڈک پر فیوزن کے پروگرام کی 10 سیٹوں کا میرٹس 88.56% پر کلوز ہوا ہے اس کے بعد بی ایس میڈیکل ایمجنگ ٹکنالوجی کی 13 سیٹوں کا میرٹس 86.26% پر کلوز ہوا ہے اور FSC MIT کے کینڈیڈیٹس کے لیے دو ریزرڈ سیٹوں کا میرٹس 51.1% پر کلوز ہوا ہے اس کے بعد بی ایس میڈیکل لیبارٹی ٹکنالوجی کی 20 FSC کے سٹوڈنٹس کی سیٹوں کا میرٹس 85.29% پر کلوز ہوا اور جن سٹوڈنس نے FSC MLT کیا ہے ان کی 10 سیٹوں پر میرٹس 68.8% پر کلوز ہوا ہے لاسٹ ڈیٹ 19 فروری کے بعد جو سیٹیں خالی بچ جائیں گی ان پر سیکنڈ میرٹس ڈسپلے کر دی جائے گی اس کے علاوہ شہید ظلفکار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد کی طرف سے فیڈرل میڈیکل کالج کی MBBS کی پانچویں میرٹس ڈسپلے کر دی گئی ہے فیڈرل میڈیکل کالج اسلام آباد کی پانچویں میرٹس کے مطابق MBBS کی اوپن میرٹ کی 6 سیٹوں کا میرٹ 93.59% پر کلوز ہوا ہے اس کے بعد فیڈرل کی 3 سیٹوں پر میرٹ 91.81% پر کلوز ہوا پنجاب کی 38 سیٹیں ہیں جہاں میرٹ کلوز ہوا ہے 92.79% پر خیبر پختونخواہ کی 6 سیٹوں پر میرٹ 90.9% پر کلوز ہوا ہے اس کے بعد سندھ رورل کی 3 سیٹوں پر میرٹ 86.54% ہے سندھ اربن کی 4 سیٹوں پر میرٹ 86.20% فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائیز کی 9 سیٹوں کا میرٹ 92.29% ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ مری میں پنجاب ہاؤس کی بیلڈنگ میں قائم کی جانے والی کوہسار یونیورسٹی میں بی ایس پروگرامز کے سپرنگ ایڈمیشنز اناؤنس کر دیے گئے ہیں یونیورسٹی کی طرف سے آفر ہونے والے بی ایس پروگرامز میں شامل ہیں بوٹنی، ماتھمیٹکس، سٹیٹسٹیکس، پولٹیکل سائنس، سائیکالوجی، سوشیالوجی، انگلیش اور اردو یونیورسٹی کی جانب سے مری اور کوٹلی سمیت لوکل ریزیڈنٹس کے لیے ریزرڈ سیٹیں رکھی گئی ہیں اس کے علاوہ ڈیسیبلڈ پرسنز، آرمی کے شہدہ، بلوچستان، گلگت بلتستان، ٹرائبل ایریاز، ایکس فارٹا ڈسٹرکس اور ریلیجیس منارٹیز کے سٹوڈنٹس کے لیے بھی سیٹیں ریزرڈ رکھی گئی ہیں اپلیکیشن فارم پندرہ فروری سے یونیورسٹی کے ایڈمن بلوک سے حاصل کیا جا سکتے ہیں اور اپلائے کرنے کی آخری تاریخ یکم مارچ ہے ہر ڈگری پروگرام کی پچپن سیٹیں ہیں ایف 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 ایسی میں کم از کم پینتالیس فیصد مارکس رکھنے والے کینڈیڈیٹس ایڈمیشن کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اور کلاسز دس مارچ سے سٹارٹ کی جائیں گی اور علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد کی جانب سے پی ایسی ڈی ایم فیل ایم ایس ای ایم ایس ای آنرز ایم ایس ای اور بی ایس پروگرامز میں ایڈمیشن کے لیے ڈیڈ لائن میں توسیح کر دی گئی ہے سپرنگ ایڈمیشن کے لیے بائیس فروری تک اپلائے کیا جا سکتا ہے تعلیم کے شعبے سے وابستہ فردر نیوز این اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ اگلی ویڈیوز میں شیئر کریں گے